بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری پیشکوئی کے این مطابق گزشتہ رات اور آج صبح کے دوران صوبہ سندھ کے زیادہ علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ تیز بارش کا سسلہ چاری رہا جن میں خاص طور پر جیکباباد، سکھر، شکارپور، شادادکورٹ، لارکانہ، کندکورٹ، اوبارو، خیرپور کے مختلف علاقے شامل ہیں بالائی وستی سندھ کے ان تمام علاقوں میں تیز ہواں اور بارش کی وجہ سے گندم کی کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا کسانوں کی پرشانیوں میں اضافہ اس سلسلے کی وجہ سے بروجستان کے بھی زیادہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواں کے ساتھ بارش کا سسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا موجودہ مگر بھی سسلہ مزید کتنے دن تک صوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا اور کون کون سے علاقے بارشوں کی زاد میں ہوں گے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تحترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین موسم کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشگوئی کے مطابق اس وقت مغربی سسلہ پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں منتقل ہو چکا ہے ساتھی ساتھ اس وقت بارشوں کا موجودہ سسلہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان سے مکمل طور پر رخصت ہو چکا ہے مزید آئندہ چوبیس گھنڈوں کے دوران سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب اور ملحقہ علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خوش اور دن کے عوقات میں تیز دھوپ نکلنے کی توقع ہے فیلحال صوبہ سندھ کے کسی بھی راکے میں بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہے اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ آج سے کراچی ہیدرا باسمیس صوبہ سندھ کے اکثر و بہش علاقوں میں تیز شمالی خوشک ہوائیں چلنے کا امکان ہے ان ہواوں کی وجہ سے رات کے عوقات میں خنکی ہلکی سردی محسوس ہو سکتی ہے لیکن دن کے عوقات میں درجہ حرارت بڑھنے کی توقع ہے یاد رہے ناظرین کہ آنے والی گردلود اور خوشک ہوائیں کافی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں مزید موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو